اسلام علیکم میرے پراؤں میرے ویرو میرے پینوں جندے رو بسدے رو میں ہم تارک سانی تے تسی بھی ایک رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس سلطہ رہی دی ایک بڑی ہی زبرداز فلم بلیک انڈ وائٹ دو دلیا کے توارڈی خدمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اور تانوے دسنگا کہ اس دور جیڑے رائٹر ہوں دے سن وہ فلم دینا لوگ کی ظلم کر دے سن اور کہانی دینا لوگ کتنا ظلم کر دے سن اور جیڑی فلم لیا کے توارڈی خدمت چادہ رہے ہیں اس سنم دنائیں گرم لہو جارہ مارچ انیس سو اٹھاسی بروزیما ریلیز ہونڈ والی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم گرم لہو اس فلم دے اندر سلطان رہی نے بڑا ہی زبرداز کام کیتا ہے اور اس فلم دے دکاران سلطان رہی نیلو منور سعید چکوری اورنزیب الطاو خان چنگیزی خالص سری موٹا راج ملتانی حدیات ایم شریف میزید دیتا ہے تافو نے اید فلم ساز ایم اشرف ان ایدی جڑ سنگر افشائن اور اید ایڈی کانی ہے ایک مجرم بھی ہے جس دا نام حیدر ہندہ ہے اور حیدر دا کردار جڑا اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اور اس فلم دے اندر اورنزیب نے جیل ادا کردار ادا کیتا ہے ہیدر وہ ایک قتل کر کے جیل آیا ہندہ ہے اور وہ بار بار جیل تو نسر جی کوشش کرتا ہے اور ہر بار پکڑیا جاندہ ہے اور جڑا جیل رہندہ ہے اورنزیب اس نو مختلف سزامہ دندہ ہے پر جڑا ہیدر ہندہ ہے اور جیل تو نسر تو باز نہیں آندہ بہت سارے کہہ دی اس کو انہوں سوال کردیں کہ توں ہر دفعہ نسر ہے ہر دفعہ پکڑیا جانا ہے اس تو بابی تو نسر دی کیوں کوشش کردہ ہے کہ ہیدر انہوں نے جواب دندہ ہے کہ میں قتل دے جورمی جیلی چاہیاں پر میرے پیچھے میری جوان پہنڈ میری ماں ہیں میں نو یہ خطر ہے کہ کدھر دشمن انہوں نقصان نہ پچھا دے میری پہنڈ دی عزت نہ لٹے اس واسطے میں بار بار جیل تو نسر دی کوشش کردہ تاکہ میں اپنی پہنڈ دی عزت اور اپنی ماں نو بچا سکا کیونکہ دشمن جڑے نا بہت ہی تاکتوار رہن اور میں نو دشمنہ کو نو خطر ہے سارے فلم جڑے ہی قانی ہے اس سے چکر دے کرد گم دیئے اور میں جڑی اصل پان چیز دسنا چاہ رہا تھا کہ اس قانی کے کتنے بندیں نیاز صاف کی تھے اگر تسی عدیت کا رسل اسکری دی فلم دیکھی ہوئے ہیرہ جڑی بشیرہ دی کمجابی دوبار فور انہوں نے ہیرہ فلم لائی سی اگر تسی عدیت فلم دیکھیے سیم قانی ہے سیم یعنی کہ قانی ہے اور رائٹر نے کوئی تھوڑی بہت چینی کیتی ہے نام ادھر ادھر کیتن یعنی کہ گرم لو دی اندر اگر سلطان رہی دی پینڈ سی تے ماں سی تے اسے طرح ہیرہ فلم دی اندر سلطان رہی دی بیٹی تے بیٹا اندن جنہ نو او علیہ السکشمیری دے والے کار کے جاندہ ہے اور جنہ وہ جیل ہی چوندہ ہے تے بار بار جیل تو انیسنٹ ہی کوششی کردہ ہے اور سیم ہو جیئے ہی قانیوں دیئے تے میں سمینا کہ جیڑے رائٹر سے انہوں دور دے انہوں نے بڑی خوش سوٹی رہنال ایک ہی قانیاں نو بار بار فلم بند کر کے بار بار بیچ کے بہت سارا پیسہ کمائے ہے لیکن فلم انڈسٹری بیٹھ گئی اور میں توانوں گا کہ دستا جاما کہ فلم ہیرہ دا ریویو میرا چینل تے موجود ہے تسی جا کے ویک سک دے ہو اور اگر تسی کو گئے تے ڈسکرپشن ایچ میں لنک بھی میں دے دیاں گا تاکہ اگر تسی یہ ریویو دیکھنا چاہے تے تو ان پتہ چلے کہ سیم ہو نہ دی آپ پس ہی قانی کتنی مل دیئے اور بڑا ہی افسوس ہند ہے جدو اس ترلیسٹیشن ہندی ہے دونوں فلمہ جیڑا نو بلیک ان وائٹ دیئن اور میلا حال دو چار پانچ سال دا فقفہ اتے تلے ہون گیا کہتے ہیرہ پہلے بنیئے یا پھر گرم لوگ پہلے بنیئے اور دونوں تسی ایڈ ڈیفرنٹ دیکھ لگ کہ سیم قانی ہے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکس ویڈیو تک رب راکھا